رمضان کا پہلا جمعہ دعاوں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے جو انسان رمضان کے پہلے جمعہ کے دن روضہ رکھتا ہے اور افتاری پہ سات مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی دربار میں اپنی دعا پیش کرتا ہے تو اللہ غیب کے فرشتے اس انسان کے لیے بھیجتا ہے جو فورن اس کی دعا کو اللہ کی دربار میں قبول کرواتے ہیں تب ہی رمضان کے پہلے جمعہ کا روضہ دعاوں کی قبولیت کی زمانت ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جب جب رمضان آئے تو کوشش کر کے روضے رکھا کرو اور روضے کھولنے سے پہلے ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیج کے اپنی دعا اللہ کی دربار میں مانگا کرو کیونکہ افتاری سے پہلی اللہ بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے اس پر تمام فرشتے منتظر رہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ کیا مانگتا ہے تاکہ ہم وہ چیز اس کو ابھی کے ابھی لا کے دے دیں اے لوگو اس رمضان کی قدر کرنا اس میں روضے رکھنا نماز پڑھنا اللہ کو راضی کر کے اپنی دعائیں مانگنا